اللہ 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 الل کہو میرے سلام کے بعد اے سبا تو ہی جا کے کہو میرے سلام کے بعد کہ تیرے ہی نام کی رٹھ ہے خدا کے نام کے بعد صدر زیوکار معزز مہمانانِ گرامی اور میرے اساتزہِ کرام اور مسند انصاف پر براجمان معزز منصفینِ عزام آج میری تقریر سیرتِ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اور اہمیت کے مبارک عنوان سے معنون ہے سامعین محترم سیرت کا لغو امانہ ہے طریقہ کار اور چلنے کا انداز آج پوری دنیا ایک عالمگیر نظام اور طریقہ کار کی ضرورت محسوس کر رہی ہے انسانی خودساختہ نظام یکے بعد دیگرے فیل ہو رہے ہیں پوری دنیا متبادل نظام کی ضرورت محسوس کر رہی ہے وہ ضرورت اگر کوئی مذہب پوری کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے کیونکہ عالمگیر نظام برپا کرنے اور اسے صحیح خطوط پر استوار کرنے کے لئے اگر کسی شخصیت کی زندگی صحیح رہنمائی کر سکتی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں اقدارِ حیات اس خوبی سے پائی جاتی ہے کہ اس کا متعلق کرنے والا کبھی بھی اور کسی بھی مقام پر تاریکی کا نام و نشان نہیں پاتا سامین محترم آپ کی مثالی شخصیت ای خانہ ہما آفتاب است کی مانند ہے آپ کا شخصی کردار رحمت و رافت خشیت و انابت شجاعت و صداقت شجاعت و بسالت صداقت و عدالت جود و سخا احسار و قربانی سبر و توقل نیز گھرے لو جماعتی زندگی میں دوست ساتھی شفیق سردار اسی طرح قومی ملی زندگی میں عدل و انصاف فونجوں کی کمانڈری انتظامات حکومت سیاسی سوچ بول دوستوں کی دلداری اور دشمنوں سے خسن و سلوک جیسے اصاف اعلیہ کی اتنی بہترین اور متنوے تصویریں جس طریقے سے خطب و صیرت میں دکھائی دیتی ہیں وہ کسی اور اب کریے وقت کے حوالے سے اس جامعیت کے ساتھ نہیں دکھائی دیتی اور کمال یہ ہے کہ اجتماعی و انفیادی زندگی کے سارے تابندہ نقوش جس ایک مقدسات میں پائے جاتے ہیں اسے خاتم النبیین شفی المزنبین محبوب رب العالمین رحمت اللی العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صدر زیوکار مختصر یہ کہ رسول اللہ کے اس بے مثال نمونہ زندگی اور عالی تعلیمات کا اثر یہ ہوا کہ محض تئیس سالہ کوششوں کے نتیجے میں جزیرت العرب جاہلو گوارو تباہم پرستو غارت گرو دختر کشو اور دوسروں کے حقوق مارنے والوں کا مجمع نہیں رہا بلکہ ایک محضب تعلیم یافتہ پاکیز اخلاق روشن خیال امن پسند لوگوں اور حقوق انسانی کے پاسبانوں کا معاشرہ بن گیا سامین محترم آج ضرورت ہے اس بات کی کہ سیرت نبی کے پیغام کو عام کیا جائے سیرت نبی ہی کیسریت و کسریت کی طرح امریکیت کا زور توڑ سکتی ہے تہذیبوں کے تصادم کے منگھڑت فتفوں کو میستو نابود کر سکتی ہے سیرت نبی کی سیرت نبی کی معنویت آج بھی مسلم اور آئندہ زمانے میں بھی برقرار رہے گی آخر میں شاعر کیا خوب کہتا ہے محمد حامد حمد خدابس محمد حامد حمد خدابس خدامد محمد حمد محمد حمد حمد محمد حمد